بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی جدن علمہ ربی جدن علمہ ربی جدن علمہ ڈیر سٹوڈنٹس فونس اگین وی ار ہیر ویڈ اینادر لیکچر ان ٹڈی ایس لیکچر میں ہم سیکھیں گے جو ہمارے پاس دو الگ جو ڈراما مزید جو ڈراما ٹیسٹ ہے الیزبیتن ڈراما میں وہ ایک ہمارے پاس ہے تامسکٹ اور دو ذرا میرے پاس ہے روبرٹ گرین ٹھیک ہے تو شروع میں کرتا ہوں تامسکٹ سے اس کا وہ پیدا ہوا تھا 1558 میں اور اس کا ڈت ہوا تھا وہ کب 1595 میں ٹھیک ہے اس تامسکٹ کو سب سے زیادہ شہر جو ہے اس نے ایک پلے لکھا تھا کہ اس کا نام ہے اس کی وجہ سے آج اس پلے کی وجہ سے آج الیزبیتن ڈراما میں یعنی یونیورسٹی ویٹس میں اس نے اپنے جگہ گھیر لیا ہے اور اس پلے کی وجہ سے وہ یاد کی جاتی ہے ٹھیک ہے اس پلے کی حاصل بات کیا ہے جب یہ پلے لکھی گئی تو بہت سارے یورپیل لینگویج کو یہ پلے کیا ہوئی وہ ٹرسلیٹ ہوئی یعنی یہ اس کے ایک نمائی کام ہے اور صرف اتنا آپ نے ذہن میں رکھنا ہوتے ہیں کہ سپینش ٹریجیڈی کس نے لکھی ہے تو تامسکٹ نے لکھی ہے ٹھیک ہے اور سب سے اس نے جو ایک اور الگ کام کی ہے ایک نمائی کارگر دی اس نے جو کی ہے اس نے بلڈ انتندر ایلیمنٹ جنریٹ کی ہے پلے کے اندر اس کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا بہت بتاتا چلوں کہ یہ میرے پاس کونسا ایلیمنٹ ہے ڈیر سٹیونٹس آپ نے ہیملٹ پلے جو کہ شیکسپیر نے لکھا ہے اس کو دیکھا ہوگا بہت سارے جتنے بھی شیکسپیر کے ٹریجیڈیز ہیں اس میں بلڈ انتندر ایلیمنٹ موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ کونسا ایلیمنٹ ہوتا ہے in the end of the play اینی جو ہمارے پاس ٹریجیڈی ہو اور اس میں یہ والا ایلیمنٹ ہو سٹیج کے اوپر تندرنگ جیسے ساؤنڈ وہ کریئٹ ہو جاتا ہے end میں مطلب last scene میں تندرنگ جیسے ساؤنڈ کریئٹ ہوتا ہے اور ہر جگہ پہ لاشے وغیرہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور بلڈ میں وہ پورا مطلب نہاتے ہوئے وہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور تندرنگ جیسے آواز آتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو مطلب یہ والا جو ایلیمنٹ ہے یہ play کو یقینی طور پر اور یقیناً جو ہے یہ کیا کرتے ہیں یہ مطلب ٹریجیڈی ہی بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ پری شکسپیرین جو ڈراما تھے مطلب شکسپیر پلے سے جو پہلے ڈراماز جو لکی گئی ہیں اس میں یہ والا جو چیز تھا blood and thunder ایلیمنٹ جو تھا یہ بہت زیارہ نمائے تھا اس کے اس میں یعنی تھامسکیڈ کے بارے میں آپ نے صرف دو تین ایم سی کیوز بن جاتے ہیں وہ یاد رکھنا ہے کہ یہ سپینش ٹریجیڈی کس نے لکھی ہے تو تھامسکیڈ نے اور blood and thunder ایلیمنٹ کس نے create کی تو تھامسکیڈ نے کب پیدا ہوا تھا 1558 میں اور کب وہ ڈت ہوا تھا 1595 میں اب ہم آتے ہیں رابرٹ گرین کی طرف ٹھیک ہے یہ 1560 میں پیدا ہوا اور 1592 میں اس کا ڈت ہوا یاد رکھے گا اس نے بہت زیادہ آیا زندگی گزاری ہے ٹھیک ہے ڈسلیٹ لائف اس نے گزاری ہے اور اس کا اس کو فائدہ یہ ہوا کہ اس نے بہت زیادہ مطلب دردناک زندگی بھی گزاری اور جب وہ مر رہا تھا تو پھر بھی وہ کرزدار تھا یعنی اس نے اتنی آیا زندگی گزاری کہ وہ زندگی میں بھی بہت زیادہ زلیل ہوا آیاشی کی وجہ سے یاد رکھی گا چھنٹ ایلیمنٹس ایسے ہوتے ہیں ہمارے زندگی میں مطلب یہ کہ ہمارے لائف کا ہر ایک بندہ اپنے لائف کی ایک ہیرو ہوتا ہے تو اس ہیرو کا ہمارشیہ ہمارشیہ کہ دی ڈاؤن فال آف ہیرو ان ہس پلے تو ہر ایک بندہ جو ہے وہ اپنے پلے میں اپنے زندگی میں ہیرو ہے اور اس کا ہمارشیہ یعنی یعنی ڈاؤن فال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے چادر سپاؤں باہر کرتے ہیں یعنی وہ کچھ اس طرح وہ کرنا شروع کرتے ہیں کہ وہ مطلب لوگوں کی طرح وہ سوچتا ہے کہ میں لوگوں سے توڑا نمائی نظر آ جاؤں لوگوں کو اور میرا لائف سٹائل توڑا چاہوں بیٹر لائف سٹائل نہیں یہ توڑا ذہن میں یاد رکھی گا یہ آپ نے بنانا نہیں یہ خود بہت بن جاتا ہے آپ نے صرف اپنے اپنے کام اپنے اوپر کام کرنا ہوتے ایک ناول جس کا نام پریزاد ناول ہے اس میں وہ رائٹر جو ہے وہ کہتا ہے آپ اپنے آپ کو بناو نا پورا کامیاب انسان جب آپ اپنے آپ کو بناتے ہو تو آپ میں جو کمزوریا ہے نا یا آپ کا جو ویک پوائنٹ سے پھر وہ آپ کا سٹائل ہی بن جاتا ہے تو اس بیچارے میں کیا مسئلہ تھا اس بیچارے میں مسئلہ یہ تھا کہ اس نے بہت زیارہ آیا زندگی گزاری اور وہ سوچ میں تھا اس کا یہ نوشن تھا کہ لوگ مجھے بڑا فریس کرے گا کہ کیا زندگی وہ گزارتا ہے اور زندگی تو اس کی ہے تو اس کا بہت بڑا فائدہ اس کو یہ ہوا کہ اس نے بہت زیارہ خراب زندگی بھی گزاری اور شکر ہے وہ مرا بھی خرصدار ٹھیک ہے وہ ایک نمائی ڈراماٹس بھی تھا اس نے بہت سارے پلیز لگی ہیں جس طرح اس کا پلیگ کا نام ہے جو اورلانڈو فریسیو ہے فرائر بیکن ہے فرائر بینگلے ہے اسفانس کینگ اف ایروگن ہے اور جورچ اگرین وہ اس کا ایک الگ پلی ہے اس نے اتنے سارے پلیگ لگی ہے ٹھیک ہے لیکن اس کا جو سب سے موسٹ ایفیکٹیو پلیز ہے وہ ہمارے پاس ہے فرائر بیکن ایند فرائر بنگلے ٹھیک ہے یہ کس چیز کے بارے میں ہے یادرین فرائر تو آپ لوگ جانتے ہو نا یہ عیسائی راہب کو کہتے ہیں عیسائی راہب عیسائی مذہب کا جو راہب ہوتا ہے تو یہ پلیز جو ہیں یہ پارٹلی جو ہیں یہ عیسائی مطلب آدھا پلی تو اس کا سٹوری جو ہے وہ کنسسٹ کرتا ہے کہ اس کے وہ جو ٹرکس کرتے ہیں وہ جو چال وغیرہ کرتے ہیں اور اس کے اوپر وہ اپنا زندگی گزارتے ہیں جس طرح کوئی بھی بڑا ہو کے اس کے پاس چالے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں یعنی لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ بڑا جس کو دو کے دینا بہت زیادہ تھا ٹھیک تو یہ پارٹلی جو ہے فرائر کے جو عیسائی راہب کے اس کے ٹرکس یعنی چالو کے بارے میں ہیں اور پارٹلی یہ ایک لف سٹوری ہے جس کے درمیان ایک میٹ ایک خادمہ ہے جس کے ساتھ دو من جو ہے محبت کرتے ہیں اس کی جو مطلب بلکل آپ کو وہ سچ میں نظر آتا ہے کہ مطلب آپ کے اسنسزز میں وہ بلکل ٹیک نظر آتا ہے کہ یہ کوئی سچ ہے جب اس کو آپ دیکھ رہے ہو نئے اس کے پلیس کو تو آپ کو پورا نظر آتا ہے یا سمجھاتے کہ یہ تو بلکل سج ہی ہے وہ جھوٹ ہی وہ جھوٹ تو ہے ہی نہیں مطلب دوسرا جو ہے وہ جتنے بھی پلیس اس نے لکھی ہے اس نے اس کے اندر کامک ریلیف لایا ہے میرے خیال میں آپ لوگ کامک ریلیف نہیں جانتے کامک ریلیف میں آپ بتاتا ہو کامک ریلیف کا مطلب ہے کامک سینز اب کامک سینز کہاں پہ کوئی ہمارے پاس روبرٹ گین کے بارے میں جتنا دکٹر بی آر ملک صاحب نے کتاب لکھی ہے اس کے مطلب تو اتنا کچھ ہے اس سے زیادہ بھی بہت کچھ ہوں گا لیکن آپ کو اتنا ہو جاننا چاہیے یہ پلیس جو کہ ہمارے پاس جو مہین مشہور ہے فرائر بیگن یا ایک بھی آسکتے کس نے لگی ہے یونیورسٹی ویٹس میں ایسا کون سا بند تھا جس نے موز جانا وہ آیا زندگی گزاری اور آخر کر وہ کرزدار مرا تو یہ کون تھا روبرٹ گین تھا تو آج ہوا یہ ہمارا لیکچر اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگ کوئی سوال ہو تو گئے ایک اور بات میں ایڈ کرتا ہوں یہ بعض دفعہ ہمارا ویڈیو تو لیٹ ہوتا ہے تو یہ اس وجہ سے کہ ایک تو میں فرس ٹائم میں اس ان انگلش لیکچر کام کرتا ہوں دن بھی بہت زیارہ چھوٹے ہو چکے ہیں ادھر میں تو مصروف ہو تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں مطلب معمول کے مطابق میں لیکچر افلوٹ کرتا ہوں گا انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیں آپ لوگ کا بہت زیارہ فائدہ ہوگا اسلام علیکم